جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے سرپریس تعالی سعید محمد علطاب بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علطاب صاحب خیر مقدم یہ بتائیے کہ دوہزار انیس کے بعد کیا بدلہ ہے دوہزار انیس کے بعد اگر بدلہ ہے تو ایک تو یہ بدلہ ہے کہ دوکھی کی سیاست اب چلے گی نہیں ایک دوکھا جو بڑا پی اے جی ڈی کی شکل میں لوگوں کو دکھایا گیا تھا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور کچھ اور جماعتوں نے وہ لوگ ننگے ہو گئے ہیں کل انہوں نے خودی اس پی اے جی ڈی کو دفنایا پار پار کر دیا اب یہ پتہ نہیں اس لاش کا وارس کو نکلے گا اور نمبر تین یہاں امن ہر طرف دکھائی دیتا ہے کوئی خاص امید ہے آپ کی وابستہ آپ اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بارت ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے تو کیا امیدیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ دوہزار انیس کے بعد جو چیزیں چلی گئی وہ واپس آئیں گی یا ریاستی عوام کی جو ساکتے وہ بہال ہوگی جمہور کشمیر کے لوگوں کی بہت امیدیں نہیں ہوتی ہیں کسی بھی سرکار سے میں آپ کو سج بتاؤں گا جو ہندوستان کے آئین میں ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں بہال کیے جائیں چاہے ہماری سٹیٹ کے مسئلے ہیں یا ہمارے بچوں کی جو پکڑ دکڑے اس کو بند کیا جائے جس طرح عام ہندوستان میں ہر بچہ گھومتا ہے ہمارے بچے بھی گھومیں اور یہاں کے الیکشن فورن ہو اسمبلی کے بھی اور پارلیمنٹ تو بہرحال ہونے ہی جا رہے ہیں یہی سب امید ہیں باقی ڈیولپنٹ روڈ سڑک تو بنتی جائے گی لیکن اب آگے کا کمپٹیشن ہوگا کون سی حکومت کیسا ایڈوکیشن سسٹم دے گی کیسا ہیل سسٹم دے گی کیسا آپ کا کاملی کے نیٹورک کا سسٹم دے گی روڈ نیٹورک کا سسٹم دے گی پانی کا سسٹم دے گی بیجلی کا سسٹم اب تو اسی پہ اگلی ڈیولپمنٹ لوگوں کو آپ نے اسی پہ پرکھنا ہے سیاست اب اسی کا کیا نوکریہ جیسے پرانی حکومت تو نے بیچی کیا اگلی حکومتیں بھی وہ بیچیں گی یا نہیں بیچیں گی کیا انہی سودا گھروں کو جو کل تھے جنہوں نے ہمارے بچوں کی فیوچر کے ساتھ کھلوار کیا کیا ہم پھر ایک بار ان پر بروزہ کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے ہم بروزہ کر سکتے ہیں جب گھر میں ایک بار کوئی چوری کرے تو اس چور کو تو پھر گھر نہیں کچھ نہیں دیتے پی ای جی ڈی میں جو کل شگاپ پڑا تو وہ واضح سامنے آیا لوگوں کے سامنے بھی آیا کچھ لوگ تھے جو پہلے سے ہی پیشنگوئی کر رہے تھے ان میں آپ بھی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے ہی سب کو پتا تھی یا پھر یہ عوام کو جو ہیں ایک دوخہ دینے کی کوشش کی گئی تھی دیکھئے سچ بات ہے ہمیں کوئی علم نجومی نہیں تھا ہم تو ان کے پچھتر سال چوہتر سال کے کرکٹر کو دیکھ کے وہ لیتے کہ یہ ایسا کریں گے اور وہ ہی کیا انہوں نے بالکل اسی سکرپٹ کے تحت کیا جو انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے لیکن لوگ سیدھا لوگ ہیں یہاں جسے کہتے ہیں نا کشمیری میں پیرور یہاں تو ہم ہر ایک میں بروسہ کرتے ہیں لیکن آج مجھے لگتا ہے لوگوں نے اب من بنا لیا ہوگا کہ ان کو سبق سکھائیں اور سبق سکھانے کے لیے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی بی تینوں جماعتوں کو سبق سکھانا پڑے گا آزاد صاحب نے آج کہا کہ ای سی آئی کو اب انتخابات عمل میں لائے جانے چاہیے کیونکہ امیدیں ہیں کافی لوگوں کی کہ ایٹ لیسٹ عوامی سرکار سامنے آنی چاہیے اچھی بات ہے سب چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں کہی ہے انہوں نے بہت بہت شکریہ اور یہ تھے سعید بحمد علتہ بخاری پریزیڈنٹ جین کے اپنی پارٹی اور انہوں نے بربلا کہا کہ جو سچ کی سیاست ہے وہ جمعہ کشیر اپنی پارٹی جو ہیں وہ کر رہی ہیں لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں ان کا ساتھ دے ان کا تعاون دے جہوریز بھی نیو جیدی نیت مرک دیو سرکر کام